ہمیں لگتا ہے اس پردیش کا ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنا کوئی رشتے دار اپنا ایک کوئی دوست اپنا کوئی جاننے والا ان کرونا میں نہیں کویا ہے انہوں نے شمشان گھاٹوں میں ٹین لگوا ہے جنگا میں لاشے بہ رہی ہیں کہ موڈی جی اور امیت شاہ جی یوگی جی یہ ایونٹ مینجر تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں لیکن دیش کے اچھے پردان منتری اور مکھ منتری نہیں ہو سکتے ہیں وہ اٹل ٹینل سے لے کے اس سب جگہ ہاتھ ہلاتے گھوم رہے ہوتے ہیں آپ بتائیے انہوں نے اس کا نرمار کیا تھا لالقلے سے لے کے انڈیا تک الائی سی سے لے کے ہسپٹل سے تک اور کیا نام ہے ائرپورٹ سے لے کے ہر چیز انہوں نے اپنے دو چار پانچ دوستوں میں بیچ جا لی ہے انڈیپینڈنس کے بعد کی اس تر پردیش کی سب سے کرپ سرکار ہے کہ گھپلا ہو تو گھپلا چھپا دو اس کو سسپینڈ کر دو لیکن گھپلے والوں کو نہ پکڑو یہ ہے یوگی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رامراج ہے یہاں پر ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پیتے ہیں کہ ایک سلطانپور کے ہی نیتا نے ایک تیٹر لکھاتا گیارہ اس میں بہو بلی تھے ان میں سے کسی کا بال واقع نہیں ہوا نمسکار دوستوں گھپ شپ شو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آئے ہیں بارابنگ کی جنپت کے مطعی گاؤں میں مطعی گاؤں میں ہم نے یہاں پر کچھ گرامیونوں سے بات کی اور ابھی ہم مخاطب ہیں جیشان حیدر صاحب سے جیشان صاحب کا اگر ہم سنگشپت میں آپ کو پریچے دیں تو جیشان صاحب کے والد شریع امیر حیدر ایڈوکیٹ صاحب تتکالین کانگریس یو پی مائنورٹی کے پرسیڈنٹ تھے جیشان جی ورطمان میں میڈیا سنیوجک کانگریس پارٹی کے پروکتہ اور اکھیل بھارتیہ کانگریس کمیٹی کے سدسے ہیں جیشان جی آپ کا گپ شپ شو میں سواگت ہے بہت بہت دنیواد آپ کا بہت بہت دنیواد کہ آپ نے ہمیں یہاں بولایا بہت بہت دنیواد جیشان جی آپ کانگریس پارٹی کی تین بہتی مہتوپونڈ پدوں کو سنبھال رہے ہیں ان پدوں کو سنبھالتے ہوئے آپ کو بہت سارے انبھو ہوئے ہوں گے دو ہزار بائیس کے ان بیدھان سبھا چنواؤں کے اگر ہم بات کریں تو کیا کچھ تیاریاں ہیں کانگریس کی کیونکہ اس سمائے مقابلہ کافی کڑا ہے دیکھیں جب چنواؤں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو مقابلہ ہمیشہ کڑا ہوتا ہے اور مقابلے سے لڑنے والے ہی جو ہے ران باکورا کہہ راتا ہے کانگریس پارٹی پہلی بار ہمیں لگتا ہے جب سے ہماری سرکار پچھلے 20-25 سال سے اتر پردیش میں نہیں ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ بوتھ لیول تک کانگریس پارٹی نے پرینکہ گاندھی جی کے نیتیت میں پہلی بار بوتھ پہ لے کے اور زلا شہر یود کانگریس سب کے سنگٹھن بنے ہیں پہلی یہ ہوتا تھا کانگریس میں کئی بار کہنا نہیں چاہیے بڑھ کئی بار یہ ہوتا تھا کہ بڑے نیتا وہاں پہ توپ دیتے تھے کہ یہ زلاد دیکھ بن جائیں یہ شہر بن جائیں لیکن اس بار باقعدہ چیان ہوا ہے آپ یہ دیکھئے سب سے بڑی بات ہے پروکتہ تک کا چیان ہم لوگ جا جا کے زلے میں کر رہے ہیں باقعدہ پریقشہ کر کے کر رہے ہیں تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت اس طرح تک ہم مضبوط ہوئے ہیں مطلب یا یوں کہیں کہ جو پرانی سکولنگ تھی اس کو ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے لیکن سمیہ کے ساتھ سب بدلتا ہے ہمیں لگتا ہے اور سمیہ کے ساتھ یہ درکار تھا اور اتر پردیش کانگریس جس طرح سے مضبوطی سے اس بار اتر پردیش میں آپ کو دکھ رہی ہے چناؤں میں یہ اسی کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کہ ہماری بہت اس طرح تک ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں کیا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی تو کہتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا کرونا کے ٹائم پر انہوں نے کتنی محنت کی کوبیٹ کے ٹائم پر کوبیٹ نائنٹین کے ٹائم پر پہلی اور دوسری لہر کے دوران ہمیں لگتا ہے اس پردیش کا ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنا کوئی رشتہ دار اپنا کوئی دوست اپنا کوئی جاننے والا ان کرونا میں نہیں کویا ہے کس کی وجہ سے راہل گاندی جی پہلے دن سے چلا رہے تھے کہ یہ بہت بڑی ترازدی ہو جائے گی اس کو بچا لیجئے لیکن موڈی جی اپنے گھمن میں اس کو نہیں مانا انہوں نے شمشان گھاٹوں میں ٹین لگوا ہے کہ دیکھ نہ پائے آدمی کتنے لوگ جلنا ہے گنگا میں لاشے بہ رہی ہیں اس کو چھپایا جا رہا ہے تو یہ کیا بات کرتے ہیں کورونا پہ کانگریس پارٹی نے کورونا میں کہا کہ شامکوں کے لیے ہم نے بسے لگوا دیں انہوں نے بس نہ لے کے باقیدہ الٹا ایف آئی آر کر دیا ان کے اوپر اور ہمارے پردیش ادش کو جیل بھیج دیا ان کو مدد بھی نہیں چاہیے ہم نے آکسیزن منگوایا راجستان سے اور آکسیزن یہاں بھیجا آپ نے وہ بھی نہیں لیا ہم تو آپ کو فری آف کونس سب کو دینا ہم نے تو یہاں تک کہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے لگا دو اس کے اوپر آپ جنتہ تک صرف پہنچو لیکن یہ جنتہ تک پہنچ نہیں چاہتے تھے ان کو صرف اور صرف وہ ایک ٹچی سی راجنیتی کرنی ہے اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کہ آج لاکھوں آدمی اس پردیش کے اندر مر گیا کورونا کی ترازدی میں اور ان کا کوئی پورسانے حال نہیں تھا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے منیج کیا جاتا چیزوں کو تو شاید جتنا نقصان ہوا ہے اس سے نقصان کم ہو سکتا تھا بلکل نقصان نہیں ہوتا اگر انہوں نے صحیح سے منیج کر لیا ہوتا اور ساری پارٹیوں کو بھارت کانگریس پارٹی نے اپنا خود کے ہاسپٹل سم نے بنوائے ہمارے لوگ باہر کام کر رہے تھے لگاتار ہم آکسیزن دے رہے ہیں لوگوں کو کس کس طرح سے کار کر رہے ہو یہ کیا کر رہے تھے یہ صرف اور صرف آکڑوں کی کالا بازاری کر رہے رہے تھے یہ آکڑوں کو چھپا رہے تھے آج بھی آپ دیکھئے نا دوسان سے دراستبہ میں سوال پوچھا گیا کہ گنگا میں لہرے لاشے بہری تھی وہ کس کی تھی ان کے پاس جواب نہیں ہے تو یہ صرف اور صرف آکڑوں میں اگر انہوں نے کار کیا ہوتا ہوتا جنتا سے کہ تو آج کورونا کے بارے میں یہ کیوں نہیں منجھ پہ بات کرتے ہیں یہ کہتے یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ کس کے لوگ کتنے مرے یہ بتائیں میں نے جو آپ سے بات کہی ہے کہ اتر پردیش میں لاکھوں لوگ مر گئے لاکھوں لوگ مر گئے وہ شرمک بچارے پیدل پیدل چلتے رہے پیر ان کے چلے گئے مر گئے کتنے لوگ راستے میں آنے میں انہوں نے ان کے لیے کیا کیا انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف باتیں بنائی اور صرف باتیں بنانے آتے ہیں میں پھر یہ ہی کہتا ہوں کہ موڈی جی اور امیت شاہ جی یوگی جی یہ ایونٹ مینجر تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں لیکن دیش کے اچھے پردان منتری اور مک منتری نہیں ہو سکتے ہیں چار سو تین اتر پردیش کی بیدھان سبہ سیٹو پر اس بار ایک سو باسٹ سیٹو پر پریانکا گاندھی وادرہ جی نے مہا سچیب کاؤنگریس نے مہیلاؤں کو اتارا ہے اور یوٹس اس بار کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوٹس کو ٹکٹ ملا ہے یہ رن نیتی کام کرے گی دیکھیں رن نیتی کام کرے چاہے نا کام کرے میں آپ کو بہت ساب بتاتا ہوں پریانکا جی جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں اور یہ بڑے ہمت کی بات ہے اور میں داد دیتا ہوں پریانکا جی کو کہ انہوں نے کہا کہ چاریس پرتیشت مہیلاؤں کو ہم عصداری دیں گے تو انہوں نے صرف کہا نہیں انہوں نے چاریس پرتیشت مہیلاؤں کو اتر پردیش میں ٹکٹ دیا جو اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ آج انہوں نے کہا ہے لیکن انہوں نے نا رہی ہمارا یہی ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں مہیلاؤں کو ششک کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے اس دیش میں اس پردیش میں کیا ہوتا ہے کہ گھر کے جو پروش ہوتے ہیں وہ جس کو ووٹ ڈالنے کو کہتے ہیں سب جا کے ووٹ دے دیتے ہیں چاہے مہیلائیں چاہتی ہیں کسی اور کو ووٹ دینا بچے کسی اور کو ووٹ دینا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو پروش کہہ دیتا ہے وہاں کا ووٹ دیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم ششک کر رہے ہیں کہ جس کی جو آواز ہے جس کی جو سوچ ہے اس کے حساب سے ووٹ دیں اور یوت کو اگر نہیں بڑھائیں گے اس دیش کے تو یہ پردیش اور دیش کیسے بڑھے گا تو پرینکا جی کا یہ بہت ہی سرانی کار ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح سے یوت جڑ لہا ہے آپ دیکھیں پرینکا جی کی ریلیز میں روڈ شو میں جس طرح سے بھیڑ آ رہی ہے یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ یوت آج کی دیت میں اس دیش کا اس پردیش کا کہیں نہ کہیں وہ سوچ رکھتا ہے اس دیش کو اور پردیش کو بڑھانے والی نہ کی علی اور بجرنگ بلی میں لوگوں کو باٹنے والی جی شان جی بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں جو آج ایک جو لوگ کہتے ہیں جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ پلوں کا نرمال ہو رہا ہے سڑکوں کا بڑے بڑے نیتہ بھی اس بات کو کہتے آم منچوں پر دکھی جائیں کہ ہم نے سڑکے بنوائیں ہم نے ایکسپریس میں بنوائے ہم نے سکولوں کا نرمال کروایا ہم نے سامودائی کندروں کا نرمال کروایا اور اس طریقے کا نرمال پہلے کانگریس کے ٹائم میں نہیں ہوا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی جیسے میں نے آپ کے شروع میں ہی میں نے یہ بات بول دی تھی کہ یہ صرف جھوٹوں کی سرکار ہے صرف جھوٹ بولتے ہیں آپ بتائیے آج پردیش کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو یوگی جی لے کے آئے ہو کمپلیٹ کر دی ہو ہر چیز کا صرف فیتہ کٹا ہے وہی وہی ماننی موڈی جی کے ساتھ چلا ہے وہ اٹل ٹینل سے لے کے اس سب جگہ ہاتھ ہلاتے گھوم رہے ہوتے ہیں آپ بتائیے انہوں نے اس کا نرمال کیا تھا نرمال سب کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی دورہ کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف بیچنے کا کاری کر رہے ہیں لالقلے سے لے کے انڈیا تک لائی سی سے لے کے ہسپٹل سے تک اور کیا نام ہے ائرپورٹ سے لے کے ہر چیز انہوں نے اپنے دو چار پانچ دوستوں میں بیچ جالی ہے سب بیچ جالا ہے اس دیش کا اور کہتے ہیں کہ ہم نے نرمال کیا کیشو موریا جی جب بنے تھے مقمنتی انہوں نے کہا تھا اس پردیش کی ساری سڑکیں ہم گڑھا مقت کر دیں گے آپ ابھی اس گاؤں میں آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گڑھا مقت نہیں گڑھا یکت کر دی ہیں ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کی آپسی لڑائی میں آج پردیش کی کوئی سڑک آپ بتا دیجئے آپ لکھنو راز نہادی کی بات کر لیجئے یہ تو آپ بارہ منکی کی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیے کون سی سڑکیں صحیح ہوئی ہیں جو سڑکیں بن گئی تھی بس وہی سڑکیں بنی ہوئی ہیں سڑکوں میں گڑے ہو گئے ہیں لوگ پریشان ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف اور صرف زبانی خرچ کیا ہے اور اس کا جیتا جاکتا سبوت اس پردیش کی سڑکیں ہیں اس پردیش میں جس طرح سے نجی کرن کیا گیا ہے اس پردیش میں جس طرح سے چیزیں بات باتی گئی ہیں بیچی گئی ہیں اور یہ سب سے کرپ سرکار میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ستر سال کی انڈیپینڈنس کے بعد کی اس طرح پردیش کی سب سے کرپ سرکار ہے یہاں پہ اگر کوئی ایک آگرہ کا ادھیکاری لکھتا ہے کہ اس طرح سے گھامپلا ہو رہا ہے تو گھپلوں والوں کو نہیں پکڑا جاتا ہے اس کو سسپین کر دیا یہ ہے یوگی سرکار کہ گھپلا ہو تو گھپلا چھپا دو اس کو سسپین کر دو لیکن گھپلے والوں کو نہ پکڑو یہ ہے یوگی سرکار لیکن جیشان جی ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رامراج ہیں یہاں پر ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پیتے ہیں ایک ہی آفیس میں دلیت اور سبن دونوں ہی ادھیکاری بہتی پیار محبت سے کام کرتے ہیں یہ تو بہت بہتی مطلب صحیح شرطہ کا اور بہتی آپسی بھائی چارے والا ماحول اس سماعے بن رہا ہے ان کا تو ایسا دابا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اگر ایسا کہتے ہیں رامراج کے بارے میں ہم نے بھی سنا ہے رامراج کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے آج آپ دیکھیں نا یوگی جی کی سرکار میں جیسے ہی آچار سمیتا لکھتی ہے وہ سارے جو نیتا جو ان کیاں مینیسٹر ہوتے ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کے ان کی پارٹی چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھیں وہ جو نیتا جاتے ہیں وہ کس جات سے ہوتے ہیں وہ کہاں ہی نہ کہیں ان کو پتا ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایک سلطانپور کے ہی نیتا نے ایک جات وشیش کے لیے لیٹر لکھاتا گیارہ اس میں بہو بلی تھے ان میں سے کسی کا بال واقع نہیں ہوا تو کہیں نہ کہیں اس پردیش میں جس طرح سے دھرم اور جاتی کے نام پہ یوگی جی نے اس کو باٹا ہے یہ اس پردیش کی جنتہ زندگی میں بھارتی جنتہ پارٹی اور یوگی جی کو معاف نہیں کرے گی ڈر نہیں لگتا ڈر کہے کہ جانا سب کو ہے دیکھیں جب اس پردیش کوئی آتا ہے دنیا میں تو اس کے جانے کا سمیہ بھی نشت ہوتا ہے تو ڈر کہے کہ جس دن جانا ہوگا جائے گا لیکن بابا کی بابا کی سے اگر بات اپنی نہیں کہی تو وہاں جا کے کیا مو دکھائے گا کیونکہ کئی لوگوں سے بات کرنے کے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کی بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے ویروڈھیوں کی کچھ نبز پکڑ کے رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے ان کو اپنے طرف کیا ہوا ہے اور کہیں نے کہیں ڈر دکھایا ہوا ہے جیسا کی آم سننے میں آتا ہے سماچاروں میں سرکھیوں میں آتا ہے کہ بھئی اگر آپ بھارتی جنتہ پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ گنگا نہا لیتے ہیں وہاں سے جا کے نکلا ہوا بیکتی پویتر ہو جاتا ہے ایسا ہے بلکل دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا گنگا نہا لیتے گنگا بہت پویتر ندی ہے یہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن میں یہ کہتا ہوں انہوں نے ڈرائی کلینر کی شاپ کھولی ہوئی ہے بکل نواب کے خلاف لگاتار یہ لوگ دھردہ پردشن کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر کرپشن کے الزام لگے ہوتے ہیں جس دن وہ ان کی پارٹی میں جاتے ہیں وہ بلکل صاف ہو جاتے ہیں ان کے ایم ایل سی بنا دیے جاتے ہیں آپ دیکھ چاہے یہاں سے لے کے بیس بینگول تک مکل روائے دیکھیں ان کے خلاف چٹ فن گھوٹالا چلنا ہوتا ہے سی بی آئی ای ڈی ای انکوائری چل رہی ہوتی ہے جس دن وہ بی جے پی میں جاتے ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی بلکل آپ نے صحیح بات کئی ڈر اور بھے کی رادنیتی کرتے ہیں یہ لوگ کیونکہ انہوں نے وکاس کی رادنیتی ان کو پتہ ہی نہیں وکاس کیا ہوتا ہے انہوں نے وکاس کی رادنیتی نہ کی ہے اور نہ یہ کرنا چاہتے ہیں اٹل بیہاری باشپائی بھی اس دیش کے پردھان منتری تھے لیکن اٹل بیہاری باشپائی کی ایک چیز بہت اچھی تھی کہ کم سے کم وہ وکاس کی بھی بات کرتے تھے ایسے نہیں ہوتے تھے جس طرح سے یہ کار کرتے ہیں اس سے پہلے بھی یہاں مکمنٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے رہے ہیں رادناز سنگھ جی رہے ہیں گپتہ جی رہے ہیں ان لوگوں نے اس طرح سے نہیں بٹوارہ کیا تھا جس طرح سے انہوں نے جات اور دھرم پہ پورے پردیش اور دیش کو باٹ دیا ہے اتنی بڑی کھائی کو دیا ہے اس کھائی کو اب ہمیں لگتا ہے بند کرنے میں سالوں لگ جائیں گے انہوں نے ہمیشہ فالو کیا ہے انگریزوں کو تو انگریز ان کے گروہ رہے ہیں تو انگریزوں کو فالو کرتے کرتے وہ ہی ان کے اندر بھی آگیا ہے کہ ڈیوائیڈنڈ رول کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے کیا جاتا ہے آج یوتھ پریشان ہے کسان پریشان ہے مطلب کوئی ایسا آپ سیگمنٹ بتا دیجئے سرکاری نوکری والے پریشان ہیں عورتیں اپنا سر موڑا رہی ہیں کیا حالات کر دیا ہے اپنے دیش کے اندر اور پر دیش کے اندر لیکن آپ کے اوپر ذرا سی جو نہیں رہی آپ صرف اور صرف ڈیوائیڈنڈ رول کی پالیسی پہ چلے جا رہے ہیں گپ شپ کے شو میں جیشان جی نے اپنے ویچار رکھے اپنی تلک ٹپڑیاں کریں جیشان جی دوہزار بائس کین بیدھان سبا چناؤں کے لیے آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے ہم گپ شپ کی شو میں اسی طریقے سے پرتنیدھیوں سے آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے ٹی کا ٹپڑیاں چلتی رہیں گے ان سے گپ شپ یوں ہی ہماری جاری رہے گی تب تک کے لیے نمسکار بہت بہت تینکیو جیشان بھائی ہم سے بات کرنے کے لیے بہت 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 دنیا بہت بہت دنیا